بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بڑا خاص وظیفہ اور بڑا خاص ایک عمل آپ کو بتائیں گے اگر آپ اس عمل کو بقاعد کی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں برکت اور بڑا سکون آئے گا اور ہر طرح کی دعائیں اور ہر طرح کی مرادیں بھی بڑی جلدی میرا رب قبول کر لے گا یہ الحمدللہ بڑے لوگوں کا زمائے ہوا عمل ہے آپ بھی کیجئے گا زندگی میں فائدہ ہوگا کرنا آپ نے ایسے ہے اگر آپ کے گھر میں جو بھی کھانا بچ جائے جو کھایا نہیں جا سکتا اسے اکٹھا کر لیں اگر زمین پر کوئی کھانے کا ٹکڑا گرا ہے تو اسے خاص طور پر اٹھا کر اکٹھا کر لیں ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی رزق کو پاؤں میں نہ گرائیں اگر بچے گرا بھی دیں تو اٹھا لیں کیوں کہ جن گروں سے رزق نالی میں بہ جاتا ہے پھر وہاں سے برکتیں رزق سکون بھی ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں تو جو کھانا بچ جائے جو کھایا نہیں جا سکتا اسے اکٹھا کر لیں جو کھانے کے کچھ ٹکڑے زمین پر گرے ہیں انہیں بھی اٹھا لیں اور اکٹھا کر لیں خاص طور پر اور اگر تھوڑا راشن ہے تو تھوڑا مزید ڈال لیں اس میں کرنا اپنے ایسے ہے اس سارے کھانے کو آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے بس اپنے گر کی چھت پر نہیں تو گر کے قریب کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پرندے آتے ہوں وہاں یہ سارا کھانا ڈال دیں اور اس سے پہلے ڈالنے سے پہلے جتنی بار ہو سکے آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح درودِ ابراہیمی کی صبح کے وقت پڑھ کر پھر یہ سارا راشن یہ کھانا پرندوں کو ڈال دیں اور جتنی دیر پرندے کھاتے رہیں اس کھانے کو اتنی دیر آپ دعائیں مانگتے رہیں جو آپ کی مراد ہے اللہ سے خوب مانگی اتنی دیر اور ایک بات یاد رکھیں جہاں سے اللہ کی مخلوق کھانا کھاتی ہے یہ پرندے کھانا کھاتے ہیں پھر یہ ان گھر والوں کو دعائیں دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر اس گھر میں برکتیں آتی ہیں سکون آتا ہے بیماریاں ختم ہوتی ہیں آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے اور بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے لہٰذا آپ یہ عمل بقیدگی کے ساتھ کریں پرندوں کو کھانا ڈالیں اللہ کی مخلوق کی حدمت کریں اور ان کی دعائیں اکٹھی کریں یقین ماننے بڑے سے بڑے مسئلے بڑی سے بڑی دعائیں دنوں میں قبول ہوتی الحمدللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں بڑی بڑی بیماریاں بڑی بڑی تنگیاں آپ کی دور ضرور ہوں گی یاد سے یہ عمل کیجئے گا زندگی کا حصہ بنا لیں ہر روز کیا کریں چند دن چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کو اثر نظر آ جائے گا اللہ ہم سب کو میرے رب کی ہر مخلوق چاہے وہ جانور ہے چاہے انسان ہے اس کی حدمت کرنے والا بنا دے آمین